محمد قمر خان محمد قمر خانہ محمد قمر خانہ محمد قمر خانہ خاص خبر میں سب سے بلے بات کرتے ہیں چھتیس گڑھ کی اس خبر کو لے کر جو سیاسی گھمہ سان کی ایک بڑی وجہ بنی ہوئی ہے چھتیس گڑھ میں دھان پر چھڑا مہا سنگرام تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ایک کے بعد ایک آروپ پرتی آروپ اس معاملے کو لے کر دیکھنے کو مل رہے ہیں پچھلے دنوں بھاجپا کے پورو منطری برج مہن اگروال نے پریس کانفرنس کر دھان خرید پرت تمام تنج کسے تھے انہوں نے پچیس سو روپے میں دھان خریدی نہ ہونے کو لے کر سرکار پر پرہر کیا تھا وہی کسانوں کو خرید میں ہونے والی پریشانیوں سے بھی افغد کر آیا گیا تھا ان کے منطری بھوپش پکھل نے کہا کسانوں کو وشوا سے سرکار انہیں پچیس سو روپے سمرتن مولے ہی دے گی ابھی فیلال اندر سرکار کے دھان پر خرید کی جا رہی ہے لیکن بعد میں کوئی اور یوچ نہ لاکر سرکار انہیں پچیس سو روپے سمرتن مولے دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرے گی انہوں نے کہا وعدہ کے مطابق پہلے بھی کسانوں کے ساتھ دھان خریدی جو ہے پچیس سو روپے پرتیکنڈل کے در سے ہی خریدی جانی تھی اور آج بھی کسانوں کو ان کے دھان کی قیمت پچیس سو روپے کنڈل ہی ملے گی وہی بھاجپا کے پورو منطری برجمہون اگروال کا کہنا ہے کہ بھاجپا کے پاس سب کچھ اگروال کا کہنا ہے کہ کسانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور بھوپیش بھگل سرکار نے چفادے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہا ہے پریشان ہے جر جر کی ٹھوکڑے کھا رہا ہے سوسائٹیوں میں باردانہ نہیں ہے کسانوں کو ٹوکن دیا جارہا ہے تو ساسسد دن بعد کا ٹوکن دیا جارہا ہے پہلے کسانوں کو ٹوکن ملتا تھا پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن کا ٹوکن ملتا تھا پہلے کسان دھان کو آج تولاتا تھا اور سیام کو اس کے کھاتے میں پیسے چلے جاتے تھے ابھی ساسسد دن تک کسانوں کے کھاتے میں پیسے نہیں جا رہے ہیں یہی مکہ منتری بھوپیش بھگیل جی 2016 میں ٹوکن کرتے ہیں کہ 15 نومبر کی جگہ ایک نومبر سے دھان کھریدنا چاہیے یہ بھوپیش بھگیل جی کا ٹوکن ہے پر انہیں پورا بیسواس ہے کہ ان کے کھاتے میں پچیس روپی آئے گا اور سرکار نسی طرف سے ان کے جیب میں ابھی تو سمرتن ملے میں اٹھارہ سو پندرہ اٹھارہ سو پینتیس روپیہ کی حساب سے دے رہے ہیں جنان سب ہم بھی ہم نے گھوشنا کی ہے کہ کسی دوسرے یوجنا ہم بنا کے کسانوں کے ساتھ میاک کریں گے اور ان کے کھاتے میں ان کے جیب میں پچیس روپ جائے گا دھان خریدی پر چھتیس گھر میں مہا سنگرام دیکھنوں کے مل رہا ہے سیاسی گھمزان دیکھنوں کے مل رہا ہے آروپ رتا آروپ کا دور لگتار چلتا دکھائی دے رہا ہے انکیت مرشیز بات کریں گے آئیپور سم وعدہ دھا مسجل گئے ہیں انکیت تو بات کی جائے چھتیس گھر میں سیاست کا ایک جو بڑا سبب بنا ہے وہ ہے دھان خرید اور ایسے میں کیندر سرکار اور پردیش سرکار کے بیچ تقرار لگتار برقرار ہے اور جو سب سے بڑی وجہ اس گھمزان کی دیکھنوں کے مل رہی ہے وہ سمرتھن مولی کیا کچھ کہا جائے سنگر جی بلکل یہاں پر دھان خریدی آتری کیا سکتا دھان کی خریدی کرنی پڑ رہی ہے تمام آروپ سرکار کے دور لگتا ہے اور آخر پر جو بات کہی جائے تھے جو وعدے کی جائے گئے تھے کشانوں سے کی بچی شہر روپے سمرتھن ملنے میں ان کے دھان کی خریدی کی جائے گی اس میں جو مدد تھے اس کا بیجام لگیا اور اٹھارہ سے پنتر روپے اور اٹھارہ سے پنتر سرکار کے ایم ایسے کی ہے اسی طرح دھان کی خریدی ہو رہی ہے اس تمام مددوں کو لے کر پی جی پی بھی اپن سرکار تمام طرح پر آروپ لگا دیا تمام چیزوں کو لے کر منتر سرکار کو گھیرنے کا بات کریں پیجی دوکٹر رامن سنگھ درو مطمیدے نے پیشوارت آئے جتکار الدینس کی حالاتوں کو لے کر کنٹا جاہر کیا انہوں نے جتا ہے کہ یہاں پر حدھان خردی نے بیسانوں کو سمشان ہو رہی ہے پریشان ہی ہو رہی ہے اس تمام چیزوں کو لے کر در پیشوارت سے لے اور تمام چیزوں کو قتائیتے ہیں کہ جو روپے مشرشی من پر جو محل اگرام موسیقی 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 بلکل انکیت بات کی جائے آروپ رتیاروپ کی سیاسی گھمستان کو لے کر لیکن کہیں نہ کہیں دونوں ہی پکش جائے وی جی پی کی بات ہو یا پھر کانگریس کی بات ہو ترکت سے لگتار آروپ کے تیر نکلتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن پہ ایک طرف یہ بات بھی کہی جارہی ہے کہ کیندر کے سامن جو مولی کی یوجناتی اس کے مطابق ابھی دھان خرید لی جائے گی لیکن سرکار دھیرے دھیرے کر کے جو وعدہ کیا تھا کانگریس نے چناؤں سے پہلے اس وعدے کو نبھ جائے گی اور سمتن مولی پر ہی دھان خرید کا جو پیرمنٹ کیا جائے گا تو ایسے میں اگر سرکار کی بات کو لے کر بات کی جائے تو کیا کچھ آگے قدم اٹھا سکتی ہے بھوپش سرکار اس کو لے کر کوئی یوجنا بنائی جائے گی کوئی سمیتی بنائی جائے گی کیا کچھ کہا جا سکتا ہے اسے لیکن بلکل یہ جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے جو باتیں سرکار کے دورہ کہی جا دیئے کہ پچیس سر روپے جو وعدہ کیا سرکار نے ان وعدوں کو دھیرے دھیرے کوئی دوسری یوجناوں میں کسانوں کو اس کا لاب بلایا جائے گا پچیس سر روپے جو وہ وعدہ سرکار نے کیا تھا سمیتی بنائی جائے گی کیس طرح سے باقی سے پچیس سر روپے جو وعدہ میں بہتم ہے تو دیشانوں کے خاتم میں پہنچا جائے چا کوئی دوسری یوجنا بنا کر یہ خاتم پہنچا جائے گا پھر کسی اور طرح سے ان کے خاتم پہنچا جائے لیکن جس طرح سے پورو میں سرکار کے اثمانے وپسٹ میں جو عارض لگایا جا رہا ہے وپسٹ کے اوارا ان کی بات کریں تو انہوں کا ساتھ طور پر یہ کہنا ہے کہ سمیتیاں بنانے کا کھیل کھیل رہی ہے سرکار جس طرح سے پورو میں سرہ پندی کو لے کر سمیتی کے پچک کیا گیا تھا بیرودگاری کو لے کر سمیتی کے پچک کیا گیا تھا لیکن آج تک سمیتی کے دوارہ کوئی سرسلہ نہیں آیا ہے کوئی جانکاری سرکار تک پہنچ جائے گیا تھا جو جو سمیتی ہے وہ بھی کچھ نہیں کرے گی ایسا اپنے سمیتیاں بنانے کی بات پرکار دوارہ تو ہی جاری ہے آگے سچاروں قدم اٹھانے کی بات بھوبیش سرکار کے حیثی نظر آ رہی ہے کسانوں کے حیث میں کہا جا رہا ہے کہ دھان خرید جو سمرتن مولی کا جو بادہ کیا تھا اس پر ہی خرید جائے گی اور پیمنٹ جو آگے دیا جائے گا لیکن ایسا میں ایک بڑا سوال نکل کر انکت یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ایک طرف سرکار کی طرف سے ابھی حالی میں کچھ دنوں پہلے ایک خبر نکل کر سامنے آئے تھی کہیں نہ کہیں سرکاری خزانہ خالی ہے اور ایسا میں سمرتن مولی پر دھان خرید کی بات جو ہے لگتار بھوبیش سرکار کے حیثی نظر آ رہی ہے تو اس کو لیکن اگر بھکتان کی بات کی جائے تو کس طرح کیا جائے گا بلکل جیسے سے یہاں کہ پردیش کے حالات پر عرثی حالات پر نظر آئے تو پردیش کے عرثی حالات ابھی ادائے دہتر نہیں ہے پچھلے بار بھی طرح کی محافی جب ہوا تو اس طرح پرد لیے کے اور اب پھر ایک بار سمرتن مولی میں دھان خریدنے کے لیے سرکار کو کرد لینا پڑا پڑتا ہے تو اسی طرح پر عرثی حالات پر نظر ڈالے تو اس میں اچھی سکتی نہیں ہے سکتر کر سرکار کی راضی جس کے پچیس سو پر میں سمرتن مولی کی بات تو ہی جا رہی ہے اس کے علاوہ جسا سے کیندو سرکار کے روئیے پر نکتہ لیں تو کیندو سرکار بھی پچ بھان خیدی ہیں اگری کمیلی پچ بھاندی ہیں رضلے پر جو کھنٹوں پر میں خیدی منع پر دیا گیا جائے تھے سرکار کے دوارہ حالت ہی طرح بار منعنے بجھانے کا پیار ہی راجے سرکار کے دوارہ کیا ہے سرکار کے دوارے کیا ہے لیکن اس میں کوئی تحل دیکھنے سے نہیں ملی تو ہی جائے ہیں ان تک چیزوں کے دات میں جو کسان ہیں وہ اترے ہیں بیاج پر یہاں پر راج سرکار ہے کہ وہ راج سرکار ان سرکار یا بھاسپا پر آرہوپ لگا رہی ہیں ان کی وجہ سے جو راج سرکار ہے وہ پسیس سرکتے ہیں تمہیں کسانوں کو نہیں دیکھا رہی ہے بھاسپا یا بھاسپا یا بھاسپا یا نیتا آرہوپ لگا رہا ہے تمام آروپ لگا رہی ہے کہ ہی دن نہیں کر رہے بل بھی چھلاوہ کر رہے ہیں تمام جسوں سے رجبہ میں قطعتی کی گئی اب وہ کسانوں سے چھلاوہ کیا جا رہے ہیں اس طرح کہ تمام آروپ پکشتی گواروں بھی لگا جا رہے ہیں لیکن کہیں میں کہیں دیکھا جائے تو بیٹ میں ان سب کے بیٹ میں کیول کسان ہی کسرا ہے آروپ کچھا رہا ہے در جلو چر رہا ہے لیکن کام دیکھنے کو نہیں مرہا نہیں بلکل بیجے بی کو لے کر بات کی جائے تو لگتار دھان خرید اور سمرتن مل پر بھوپشت سرکار کو کھیڑتی رہی ہے نشانہ ساتھی رہے لیکن سرکار کی طرف سا کر دیکھا جائے تو اس بات کو لے کر بار بار آواز اٹھتی رہی ہے کہ کینڈری سرکار پردیش کے ساتھ سوتیلا ویبہار کر رہی ہے کیونکہ جس طرح دیکھا جائے جب رمن سنگھ کی سرکار 36 گڑھ میں تھی تب الگ نیتی تھی یہ کہنا ہے سرکار کا اور اب الگ نیتی اپنائی جاری ہے کینڈری کی طرف سے تو بھیدبھاؤ کا آروپی لگتار لگتا رہا ہے ڈی بلکل بھیدبھاؤ کا آرہیں شروعات ہی ہی محمد بنبی میں مبین نیتی کی بات طرف سے انسانہ تھی اب جب تب اکمل میں کانگیس کی سرکار بنی جاؤ تو اس کے ساتھ 36 زر کے ساتھ سوتیلا ویبہار کیتے ہیں کیونکہ سرکار چار رہی ہے کیسے تیارے کا ہم نے ضرور تیرہ رہی ہے جب دو سال پہلے جو باتیں ہیں کہ دو سنٹرل پول میں رہنگی خردی نہیں کی جائے گیا دیکھ ملے پر خیدی کرنے کو لے کر تو یہ باتیں 2014 سے ایک عمر سکرہ میں لاغو کیا تھا یہ نیم جو ہے کہ 2014 سے لاغو گیا تھا جس کے دو سال کی پہلے کی بات کرتے ہیں جب میں پردرس میں دوکٹر رحمان چن کے پرکار تھی اس میں ان نیموں کو شکل کر لیا گیا تھا اور نیموں کو شکل کر ستیس کرتے بھان کی خردی کی کہی تھی سنٹرل پول میں جس کے دو سرکار کے دوانا جس یہ نہیں بلکہ پچھلے بات جب کانگریس کی سرکار بنی تھی تو اس طرح بھی پچھیستے گوہ میں لاغو کی خردی کی گئی اسے سرکار کہنا ہے چیکیس اب جو بردیس کی سرکار کینڈر سے یہ مان کر رہے ہیں کہ نیموں کو شکل کر رہے ہیں ایک بار پر ختم جاتے ہیں بستیس لاکھ میں ستن کھان کی خردی چینٹرل پول میں کی جائے تو اس سرکار اس بات کو مہین مان رہے ہیں انہیں سب باتوں کو لے کر یہاں پر کانگریس سرکار کا کہنا ہے کیونکہ سرکار ان کے ساتھ سوصلہ پر آخر کر لیا انکت یہ تو رہی آرو پر تاروب تو ایک سوال اور بنا ہوا جس کو لے کر ویبکش لگتار بھوپے سرکاروں پر حملہ بارے وہ ہے دھان خرید کی تاریخ کو لے کر کہا جاتا رہا ہے کہ ایک نومبر سے پندرہ نومبر تک دھان کے خرید شروع ہو جانی چاہیے تھے لیکن بھوپے سرکار میں ایک مہینے کی دہری سے دھان خرید شروع کی گئی ہے تو اس کو لے کر کیا کہیں کیا وجہ رہی اس کے پیچھے جو بالکل اس میں بھی آپ پر پر رمان منہ ہوئے آپ پر آرو پر تاروب کا دوست چلا ہوا جس طرح سے یہاں پر بھاچپا کی بات کریں تو لگاتا ہے اس کے پردیش کی شرکار کو گھنے میں لگی ہوئی تھی کہ وہ بھاچپا کی شرکار سکتا میں یہاں پر چھتیر گھر میں تو اس میں وہ خود مکسمنٹی جب بھوپیس بھگی ان کے دوارے ٹیٹ کیا گیا تھا ان کے دوارے بار بار پتر لیچے کہتے ہیں کہ ایک نومبر تو یہ دھان خریدی سکتی ہو کیونکہ کسانوں کی حالات اس میں صحیح نہیں رہتی تمام خوشہ انہوں نے کسانوں کی رکھائی تھی کسانوں کی عوگت کرائی تھی کہ ایک نومبر سے دھان خریدی تعلق کی جائے تاکہ کسانوں کو بھولے ان سے دور ہو سکتے ہیں ایک نومبر سے دھان خریدی معاملے کو لے کا جس طرح سے سیاسی سنگرام دیکھنوں کو مل رہا ہے سیاست لگتار اپنی چرم پر چلتی دکھائی دے رہی ہے آگامی دنوں میں اس دھان خرید کو لے کا چھتیر گھر میں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے ان کی تھی تمام بات کے لئے آپ کا شکریہ بھوپال کے مانو ابحان چیکری پر آٹھ مہینے پہلے بارہ سال کی بچی کی دوشکرم کے بعد حتیہ کے معاملے نے پھر سے طول پکڑ لیا معاملے میں تدکال کارروائے کی مانگ کو لے کر پرمو مکہ منتری شفرا سنگھ چوہان نے روشن پورا چوراہے پر دھرنا دیا بیٹی بچاؤ ابھیان سمیتی دوارہ یہ دھرنا آئیوجد کیا گیا اس میں اسکولی بچے اور بڑی سنکھے میں محلائیں بھی شامل ہوئے انہیں سبھی نے پیڑت پریفار کو جل سے جل نیائے دلانے کی مانگی پرمو مکہ منتری شفرا سنگھ چوہان نے کہا تک بیٹیاں دھرندگی کا شکار ہوتی رہیں گی دھرنے کے بعد شفرا سنگھ چوہان نے سیم ہاؤس کا گھیراو کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ کو بتا دیں کہ شفرا سنگھ چوہان اور مکہ منتری کاملنات کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد اس معاملے کو لے کر جو چرچہ ہوئی تو اس کے بعد مکہ منتری کاملنات نے اس پر جل سے جل جو ہے کارروائے کرنے کی بات کہی ہے ایسے دھرندوں کو کائک ہی گئے یہ در پساش ہے ان کو تو مارنا ہی ایک ماتر اپا ہے اور اس لیے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کوئی رائے میں تک کرمکانڈ نہیں بیٹی کو نائے دو بیٹی کو نائے دو بیٹی کو نائے دو تاکہ اس کی آتما کو سانتی ملے اور پریوار بھی کم سے کم یہ دیکھے کہ بیٹی تو نہیں رہی کم سے کم نائے مل گیا ایسے کریں مفل سمبت آتا جوڑ گئے نیرہ شیف آستان ان سے بات کریں گے نیرہ جو بات کی جائے منو بھان ٹیکری میں آٹھ مہینے پہلے ایک حیوانیت کی جو داستان لکھی گئی تھی وہاں سے دل تہرہ دینے والی رونگٹے کھڑے کرنے والی جو خبر نکل کر سامنے آئی تھی وہ ایک بار پھل توٹ پکڑتی دکھائی دی رہی ہے اور آج شفرہ سنگ جوہاں نے دھرنا دیا اس کے بعد مقیمندر کاملناس سے ملاقات بھی ہوئی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹو اور کیا کچھ دھرنے کی دوران تصویریں دیکھنے کو ملی دیکھیں جس طرح سے ہیدر آباد میں جو کارڈ ہوا اس کے بعد اچانک منو بھان ٹیکری کا جو بھپال کا معاملہ ہے وہ اچانک طور پکڑ گیا جس طرح سے ہیدر آباد میں آروپیوں کو انکاؤنٹر میں مارا گیا اس کے بعد لگاتار راجلت خلقوں میں اور جنتہ کے بیچ ایک الگ میسیز گیا پولس کی بیروی کرتی ہوئی جنتہ نظر آئی تو وہیں اب یدی منو آون ٹیکری کی بات کی جائے تو آٹھ مہا پورے کانڈ کو ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی ابھی اس معاملے کی ڈی ای نے رپورٹ نہیں آئی ہے ایک بارہ سال کی بچی کے ساتھ جس طرح سے ہیوانیت کی گئی بعد میں اس کا سرکو چل کے اس کو پتھر سے سرکو چل کے اس کو مار دیا گیا اس کے بعد سیاست بھی اب گرما گئی ہے وہیں سیوراستی چوہان پورو مکمتری جو ہے وہ آج اس کے ماتا پتا کے ساتھ دھرنے پر بیٹھے روشن پورا چورائے پر اور ان حاروپیوں کی فاسی کی مانگ کی حالانکہ اس معاملے میں میں آپ کو ایک بار بتانا چاہوں ہوا کہ ابھی اس معاملے کی ڈی ای نے رپورٹ نہیں آئی ہے اس قارن اس معاملے میں ابھی تک ووڈ میں چار سی تک دھاکیل نہیں ہوئی ہے جس کے قارن اس کے جو ماواب ہیں بچی کے جو ماواب ہیں لگاتار نیا آئی کی آس میں بھٹکتے نظر آتے ہیں اور وہی حاج سورا سنگھ چوان نے دھرنہ دیا اس کے بعد سی ایم ہاؤس تک بچی کے ماتا پتا کو لے جا کے سی ایم ہاؤس تک پیدل مارچ کیا اور مکمتری کملناس سے ملاقات کی حالانکہ ملاقات کے بعد مکمتری کملناس نے آشواشنگ دیا ہے کہ جل سے جل اس معاملے کا پڑکشم کر دیا جائے گا اور جتنی تیجی سے جوانچ ہوگی اس کو کروایا جائے گا بلکل اس پورے معاملے کے لے کر بات کی جائے تو آٹھ مہینے کا وقت گزر چکا ہے نیراج اور ان آٹھ مہینوں میں پولیس چارٹ شیٹ بھی داخل نہیں کر پائی ہے کیا کچھ وجہ مانی جا رہی ہے اس کے پولیس کا کیا کچھ کہنا ہے اس معاملوں کے لے کا ڈی این اے رپورٹ بھی ابھی فیلال تیار نہیں ہو پائی ہے دیکھیں جب پیڑتا کی ماں سے ہم نے بات کی تو ماں کافی دکھی نظر آ رہی تھی اور اس کا ساتھ کہنا تھا کہ میں پولیس کے چکر لگا لگا تھی یہاں پر تک چکی ہوں پولیس کا بھی کہتی ہے کہ جو ڈی اے رپورٹ وہ ساغر کی لیورٹری میں ٹیسٹ ہونے گئی ہے جب بات آئی کہ ساغر بد پردیس میں ہے اور اس طرح سمجھ کیوں لگ رہا ہے تو پولیس نے پرلا جہات ہوئے بول دیا کہ اب ہیدر آباد رپورٹ بھیجی گئی ہے کھول کے سیمپل صحیح سے نہیں مل پائے تھے اس لیے ہیدر آباد نے جاچ اس پورے معاملے کی اس کی ڈی اے رپورٹ کی کی جاری ہے اس کاران بلم ہو رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو لیت لطیبی ہے کیونکہ ڈی اے رپورٹ پیس کرنے کا کام پولیس کا ہوتا ہے اور پولیس کی جمعہ داری ہوتی ہے کہ سمجھ رہتے میں آئے لے کے سمجھ اس رپورٹ کے پیس کریں لیکن آج جنان تک اس رپورٹ کو پیس نہیں کیا گیا ہے حالانکہ اس معاملے پر ہماری ڈی جی کی سے بھی بات ہوئی تو ڈی آئی جی سے بھی بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے جل سے جل رپورٹ کو مانگایا جائے گا اور آگے کی تاروہی سلسٹر کی جائے گی بلکل اس پورے گمبھیر معاملوں کے لے کر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی چھوبرہ سنگھ چوان دھرنے پر بیٹھتے ہیں تو وہیں کانگریس پلیٹ وار کرتی دکھائی دیتی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ جن کے شاسنکال میں مہدفردیش میں مہیلہ اپرادوں میں بڑھوتری ہوئی اور پردیش سب سے اوپر تھا وہی آج مہیلہوں کی سلکشہ کے لیے دھرنا دے رہا ہیں آواز بلند کرتے دکھائی دے رہا ہیں تو کیا کہیں باتوں کے لیے کا جو سامنے آ رہی ہیں یہ بلکل جائے سی بات ہے اب کانگریس کی سرکار ہے اور بی جے پی بکش پہ ہے تو بی جے پی کو ایک سرکار پر حملہ کرنے کا ایک موقع مل گیا اس کو کیسے چھوڑ سکتا تھا بکش اور اسی کرم میں یہ پورا جو گھٹنا کرام ہے یہ سب کیا گیا اور اس کو ایک سیاسی رنگ پورے معاملے کو دینے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے حالکہ وہاں پر جو بچیاں کئی آئیں تھیں ان سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہو ہاتھوں میں تکتی کس لیے لئے ہو تو وہ لوگ بھی صحیح سے نہیں بتا پائیں کہ وہ لوگ یہاں کس چیز کی مانگ کرنے آئیں تو کہی نہ کہی جو سیاست ہے وہ اس پر لگاتار گرما دی جا رہی ہے اس بچی کو کم ملے گا اس کے بارے میں ابھی کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں بتائیے بلکل ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے کہ پریجن جس طرح سے نیاہ کی گوہا لگا رہا ہیں دردر بھٹکتے دکھائی دے رہا ہیں آٹھ مہینے سے ان کے حق میں آواز ضرور بلند کی جاری ہے لیکن اس پورے کھٹنا کرم کو لے کر نیرش بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں اس کو سیاستی جھانٹ سانچے میں ڈھالنے کی ضرور کوشش کی جاری ہے فلال دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس معاملے کو لے کر کیا کچھ آگامی تصفیر سامنا دیئے تمام بات کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اسے کے ساتھ خاص کارکرم خاص خبر میں فلال اتنا ہی دیجئے جات تازہ اپلیٹس اور باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے نیز ویڈ موسیقی